السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المدنیت العجمیہ عند بحثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختارات اول شہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے اس وقت کہ تمدن کا رومن اور فلسین ایمپائر کا کیا حال تھا وہاں کے بادشاہوں کی زندگی کیسی تھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی تھی ان کی خاص طور سے روم کی فَدَخَلَ كُلُّ ذَلِكَ فِي أُصُولِ مَعَاشِهِمْ تو یہ عیش و عشرت ان کی زندگی کی اصل کے اندر اور بنیادی چیزوں میں داخل ہو گیا وَصَارَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ اور وہ اس طرح سے پیوست ہو گیا کہ ان کے دل کے اندر رج بس گیا اور وہ ان کے دل سے نہیں نکل سکتا تھا اِلَّا أَنْ تُمَزَّعَا اِلَّا اِنْ تُمَزَّعَا اِلَّا اِنْ تُمَزَّعَا اس دل کو چیر جائے اِلَّا اَنْ تُمَزَّعَا مَزَّعَا يُمَزِّعُمَنِهِ ٹُکڑے کرنا ان کے دل کو چیر دیا جائے تب نکلے گی یہ چیز ورنہ نکل نہیں سکتی وَتَوَلَّدَ مِن ذَٰلِكَ دَاءٌ عُضَال داءٌ عُضَال لا علاج بیماری کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے لا علاج بیماری پیدا ہو گئی تَوَلَّدَ مَنے پیدا ہونا تو تَتَوَلَّدُ الْيَوْمَا اَدْوَاءٌ خطیرتٌ جدًا آپ کہہ سکتے ہیں اَدْوَاءٌ مُعْضِلَةٌ لا علاج بیماری پیدا ہو گئی دَخَلَ فِي جَمِيعِ اَعْضَاءِ الْمَدِينَتِ جو شہر اور حکومت کے تمام ارکان کے اندر داخل ہو گئی یعنی تمام افراد کے اندر داخل ہو گئی وَآفَتٌ عظیمتٌ اور بڑی آفت پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ کوئی نہیں بچا ان کے بازاریوں میں سے اسواق بازار تو یہاں مراد بازاری رستاق رستاق کے معنی نیچے دیکھ لیجئے پانچ نمبر سواد البلدہ عوام کو کہتے ہیں اور ان کے عوام میں سے کوئی نہیں بچا تَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَرُسْتَاقِهِمْ ان کے بازاریوں میں سے ان کے عوام میں سے کوئی نہیں بچا وَهَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ اور ان کے مالدار اور فقیر میں سے یعنی ہر طبقے کے لوگوں میں إِلَّا قَدْ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِمْ مگر یہ آفت اس پر چھا گئی ایسی آفت پیدا ہو گئی کہ جو ہر ایک شخص پر چھا گئی قَدْ اسْتَوْلَتْ کوئی نہیں اس سے مستثنہ رہا وَأَخَذَتْ بِتَلَابِيبِيُمْ اور اس آفت نے یعنی عشو عشرت کی آفت نے اس کے گریبان پکڑ لیے مطلب اس کو بھیج لیا تلابیب گریبان کو کہتے ہیں مطلب اس کو پورے طور پر گریفت میں لے لیا وَأَعْجَزَتْهُ فِي نَفْسِهِ اور اس آفت نے اس کو آجز کر دیا بے بس کر دیا اس کی ذات کے سلسلے میں یعنی وہ خود مجبور ہو گیا اپنی ذات ہی کی عادتوں سے مجبور ہو گیا عشو عشرت کی عادت ایسی ہوتی ہے پھر آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں صدر پاتا وَأَحَاجَتْ عَلَيْهِ غُمُومًا وَهُمُومًا اور اس آفت نے ان کے اوپر پیدا کی اور ان کے اوپر بھڑکائی بھڑکائے غم اور فکرے لا ارجاء الہا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی ایسی فکرے اور ایسی پریشانیاں اور ایسے مصائب اور رنج و غم اس آفت نے ان کو ان کے لیے پیدا کیے اہا جمع نے بھڑکانا یعنی پیدا کرنا یہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی لا ارجاء الہا نہایت الہا وَذَلِكَ اور مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ عشو عشرت کی چیزیں لَمْ تَكُون لِتَحْصُلَ حَاصِلْ نہیں ہو سکتی تھی مگر خطیر مال خرچ کر کے وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْأَمْوَالِ اور وہ مال حاصل نہیں ہو سکتے مگر ٹیکس کو دوگنا کر کے تضعیب دوگنا چوگنا کرنا ذرائب ٹیکس کسانوں پر اور تاجیروں پر اشبائیم اور ان جیسے کام کرنے والوں پر وَتَضْيِقِ عَلِهِم اور ان پر تنگی کر کے جب ہی تو حکومت والوں کے پاس آئے گا مال ٹیکس جب زیادہ لگا جائے گا پہ ان امتناعو اگر وہ رکیں گے ٹیکس دینے سے تو یہ ان سے لڑیں گے ان کو ستائیں گے اور اگر اطاعت کریں گے تو وہ ان کو گدھے اور بیل کے درجے میں استعمال کریں گے بیل کی طرح سے ان کو بنا لیں گے اس کے درجے میں ان کو رکھیں گے جعلوم رکھیں گے ان کو گدھے اور بیل کے درجے میں استعمال ہو جو جانور کے استعمال کیا جاتا ہے فِن نظر ہے سچائی کرنے میں وہ دیاز اور روندنے میں وہ روندتے ہیں غلے کو دانے کو تاکہ چھلکہ الگ ہو جائے دانہ الگ ہو جائے اسی کو دیاز کہتے ہیں والحسات اور کٹائی میں کھیتی کاٹنے میں ان کو استعمال کرتے ہیں پلا تقتنہ اور ان جانوروں کو نہیں پالا جاتا اقتنہ یقتنی منہ پالنا رکھنا مگر مدد کے لیے فی الحاجات اپنی ضروریات میں ان سے کام لیا جائے ان سے مدد لی جائے پھر ان کو نہیں چھوڑا جاتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی من العنا مشقت سے اور تھکا دینے والے کام سے تو عوام بھی ایسے ہی استعمال ہونے لگے بادشاہوں کے ہاتھ میں حتی سارو یہاں تک کہ زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ اپنا سر اٹھا نہیں سکتے تھے اخروی سعادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے اصلا سرے سے وَلَا يَسْتَطِعُونَ ذَلِكَ اور وہ اس پر قادر نہیں تھے رُبَّمَا كَانَ اِقْلِيمٌ وَاسِعٌ اور ایک بڑا ملک ہوتا بساوقات لیسا فیم احد جس میں کوئی شخص نہیں ہوتا يُهِمُّهُ دِينُهُ جس کو اس کا دین فکر مند کرے یا اہمیت دلائے اہم ممن فکر مند کرنا جیسے لَا يُهِمُّنِي أَمْرُكَ مجھے آپ کا معاملہ فکر مند نہیں کرتا ہے نہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دین اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھا کسی شخص کے لیے وَلَمْ يَكُنْ لِيَحْصُّلَ اَيْذَنُ اور یہ عشو عشرت حاصل نہیں ہو سکتا تھا اِلَّا بِقَوْمٍ مگر ایسے لوگوں کے ذریعے یہ تکس سبونہ جو اپنا پیشہ اختیار کریں بے تحیئتِ تِلْكَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَالْأَبْنِيَا وہ عشو عشرت کے کھانوں کو تیار کرنے کا ذریعہ اسی کو پیشہ بنائیں ان کھانوں کو تیار کرنے کے عمل کو پیشہ بنائیں اور ان لباس کو جو بادشاہ پہنیں گے وَالْأَبْنِيَا اور ان کی عمارتوں کو بنانے اور تیار کرنے کا پیشہ اختیار کریں وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں وَيَتْرُقُونَ اُصُولَ الْمَقَاسِبِ پھر جب وہ پیشہ اختیار کریں گے تو جو کمائی کی بنیادی چیزیں ہیں پیشے اس کو چھوڑنا پڑے گا جن پر کے نظامِ عالم کی بنیادیں مطلب کھیتی ہے تجارتیں سناعتیں یہ اصولِ معاش ہیں اصولِ مقاسب ہیں یعنی پیشے کی بنیادیں ہیں اسی سے ترقی ہوتی ہے لیکن اب بادشاہوں کی عشو اشرت کے لیے صرف وہ پردے بنانے کا کام کرنا پڑے گا اچھی بریانی تیار کرنے ہی کو پیشہ بنانا پڑے گا بہترین تاج بنانے کو اور بس یعنی ان کی عشو اشرت کی چیزیں تیار کرنے ہی کو پیشہ بنائیں گے جس سے پھر اصلی پیشے ختم ہو جائیں اور عام لوگ جو بادشاہوں کے پاس آتے جاتے تھے وہ تکلف کرتے محاکات السنادید ان عمراء کی نقل کرنے کی محاکات مہنے نقل کرنا بتکلف ان کی نقل کرتے تھے تقلید کرتے تھے حاکہ یوحا کی تقلید کرنا انہو یحا کی الملوکہ کی معیشتی ہی وہ بادشاہوں کی نقل کرتا ہے اپنی زندگی میں ان اشیاء میں بتکلف سرداروں کی نقل کرتے تھے جو بادشاہوں کے پاس آتے جاتے تھے وَإِلَّا لَمْ يَجِدُوْ وَرْنَا تو نہیں ملتا ان کو ان کے پاس حضوةً مقبولیت اور درجہ نہیں ملتا حضوہ منے مقبولیت درجہ وَلَا كَانُوا عِنْهُمْ عَلَى بَال وَرْنَا تو وہ ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے عَلَى بَال مَنے یعنی عَلَى اَحْمِيَّتِن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ